ایک گدھا پیڑ سے بندھا تھا تب ہی ایک شیطان آیا اور اسے کھول گیا گدھا مست ہو کر کھیتوں کی اور بھاگ نکلا اور کھڑی فصل کو خراب کرنے لگا تب کسان کی پتنی نے یہ دیکھا تو گصے میں گدھے کو ہی مار ڈالا گدھے کی لاش دیکھ کر گدھے کے مالک کو بہت گصہ آیا اور اس نے کسان کی پتنی کو گولی مار دی کسان پتنی کی موت سے اتنا گصے میں آ گیا کہ اس نے گدھے کے مالک کو گولی مار دی گدھے کے مالک کی پتنی نے جب پتی کی موت کی خبر سنی تو گصے میں بیٹوں کو کسان کا گھر جلانے کا آدیش دیا بیٹے شام میں گئے اور کسان کا گھر جلا گیا انہوں نے مان لیا کہ کسان بھی گھر کے ساتھ جل گیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا کسان واپس آیا اور اس نے گدھے کے مالک کی پتنی اور بیٹوں تینوں کی ہتیا کر دی اس کے بعد اسے پچتاوا ہوا اور شیطان سے پوچھا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کیوں ہوا تب شیطان نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے صرف گدھا کھولا لیکن تم سب نے رییکٹ کیا اور اپنے اندر کے شیطان کو باہر آنے دیا اور آپس میں لڑنے لگے نشکرش کئی بار شیطان ہمارے بیچ صرف گدھا چھوڑتا ہے اور باقی وناش ہم خود کر دیتے ہیں اب وہ پریوار، رشتے دار، پڑوسی، دھرم کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے اسے چھوڑنے والا شیطان خوشی سے رہتا ہے اور ہم ہمیشہ کسی نہ کسی بات کو پکڑ کر آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور خود اپنا وناش کر لیتے ہیں پھر بعد میں پچتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ہے اس لیے کسی سے بدلہ لینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے روکنا اور سوچنا ضرور